امیر سلطان کا شور کورٹ میں ان کے ڈیرے پر والہانہ استقبال کیا گیا بھنگڑے بھی ڈالے گئے اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے نمائندے نوید شاہد سے جی نوید آگاہ کیجئے گا جی ہم یہاں موجود ہیں ہیلکہ این اے ایک سو سولہ پاکستان تحریک انصاف کے کام جو کینیڈیٹ ہیں صاحب زیادہ امیر سلطان جو کہ ان کی شخصیت کسی طارف کی محتاج ہیں ان کے والا صاحب جو عرصہ ستر سال سے سیاست میں رہے ہیں اب انہوں نے پہلی دفعہ الیکشن پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے ایک ون کیا ہے انہوں نے تقریباً ساڑھے سترہ ہزار کی لیڈ لیئے ہیں مخالف کینیڈیٹ سے بیاسی ہزار دو سو گیارہ ووٹ انہوں نے لیئے ہیں اور اس حوالے سے یہاں پہ ان کے ڈیرے پہ کارکنوں کی آمکت ہے ریلی کی شکل میں لوگ آ رہے ہیں بنگڑے ڈال رہے ہیں ڈال کی تھا پہ رکس کیے جا رہے ہیں بینٹ چل رہے ہیں تبدیلی آنے کا نعرہ لگایا جا رہے ہیں ہم بات کرتے ہیں سہاں زدہ امیر سلطان سے کہ اس حوالے سے عوام ان کی توقعات پہ پورا اتری ہے آیا یہ عوام کے لیے ایسی جو انہوں نے وعدے کیے تھے اپنے منشور بیان کیے تھے امران خان کے حوالے سے ان پہ یہ پورا اتریں گے یا عوام کو مزید اس کے علاوہ کیا سہولیات پروائیڈ کر سکتے ہیں جی سر بہت شکریہ جی جہاں تک عوام کی بات ہے انہوں نے میری بہت عزت رکھی ہے میں ان کا دل سے شکر گزار ہوں اپنے ورکروں کا سپورٹروں کا اپنے دوستوں کا پی ٹی آئی کے خاص طور پر ورکروں کا کہ انہوں نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ یہ الیکشن لڑا اپنا ذاتی الیکشن بنانا کے لڑا ہماری پوری امیدیں ہیں جی اور پوری کوشش ہے کہ ہم نے جو منشور اپنے الیکشن کمپین کے دوران پیش کیا ہے بارہ ہر جلسے میں پیش کرتے رہیں اور وعدہ بھی کرتے رہیں ہم اس کے اوپر پورا اتریں کیونکہ ہمیشہ کی طرح ہماری جو سیاست رہی ہے جی وہ رہی ہے نیک نیتی کی اور خلوص کی ہم نے کبھی